دوستوں اگر آپ بورڈ اگزام میں 95% مارک لانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو فالو کرنی چاہیے آپ کلاس ٹینت میں ہوں یا ٹویلت میں دونوں کے لئے سیم رہے گا بس آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کی اپنی چھمتا کے اکورڈنگ آپ کو اپنا گول سٹ کرنا ہے کہ ہمیں کتنے اچھیو کرنے ہیں بیسیکلی یہ ویڈیو ہونے والا ہے 95% لانے کے لئے اس کے اکورڈنگ ہم یہاں پر ٹپس این ٹرکس کی بات کریں گے لیکن میرا پرسنی سجھو یہ رہے گا کہ ہر ایک انسان کی اپنی چھمتا ہوتی ہے اس کے اکورڈنگ اس کو اپنا گول سٹ کرنا چاہیے اور اس کے اکورڈنگ محنت کرنی چاہیے تو اگر آپ کو 90% کے اوپر مارک چاہیے آپ کے بورڈ اگزام میں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنا سلیبس کمپلیٹ کریں جی ہاں دوستو آپ کے بورڈ اگزام سے پہلے آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس کو اچھے سے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے جو بھی آپ کا ویک پوائنٹ ہے اس کو بار بار ریوائز کریں اور دھیان رہے کہ آپ جتنے بھی چیپٹر پڑھتے ہیں اور ان کے جو بھی کوششنز ہیں ان کی دے بائی دے پریکٹس کرتے رہے اگر آپ ٹویلت میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ٹینٹ کے اکورڈنگ اگر ٹویلت کے بات کریں تو اس میں سلیبس جو آپ کا پیٹرن ہوتا ہے جو پیپر ہمارا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو زیادہ لکھنا ہوتا ہے اگر آپ ٹینٹ میں ہیں تو بھی آپ کو چاہیے کہ اپنی رائٹنگ اور اچھی کر لیں اور ساتھ میں سپیڈ بھی بڑھائیں تاکہ جو بورڈ میں ہمیں تین گھنٹے ملتے ہیں اس میں اپنا پیپر آرام سے کر سکیں تو یہاں پہ ہمیں دھیان دینا ہے کہ جو ہمارا جو بھی سیڈول ہے آپ کو اپنے اکورڈنگ اس کو بنانا ہے پہلے کون سے سبجیکٹ پڑھنے ہیں بعد میں کون سے سبجیکٹ پڑھنے ہیں یہ آپ کو طے کرنا ہے بس دھیان یہ دینا ہے کہ آپ جو بھی ٹائم سیٹ کریں اس ٹائم کے اکورڈنگ اپنا سلی بس کمپلیٹ کریں آپ وہ اسکول سے کر سکتے ہیں کوچنگ سے کر سکتے ہیں یا اپنے آپ سیلف اسٹیڈی کر کے بھی اپنے سبجیکٹ کو کور کر سکتے ہیں یا پھر آج کل آن لائن کا زمانہ ہے تو یوٹیوب اتیادی کا سہارا بھی لے سکتے ہیں تو کلیر پوائنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا سلی بس کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد جتنا ہو سکے ریویزن کرنا ہے اور اس کے بعد جتنے ہو سکے آپ کو ٹیسٹ لگانے ہیں جہاں آپ کو چھک کرنا ہے کہ آپ تین گھنٹے کے اندر کیا وہ پیپر سول کر پاتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمیں بچتا ہے تو آپ کو اپنے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کے ویک پوائنٹ کو ایک پیچ پر نوٹ کرنا ہے اور جتنے بھی دن آپ کے پاس شیش رہتے ہیں اس ویک پوائنٹ پہ آپ کو کام کرنا ہے آپ شور ہو جائیں گے کہ آپ ان سب چیزوں کو فالو کر کے اچھے نمبر پا سکیں گے جی ہاں دوستو کیونکہ بورڈ اقسام میں آپ کو صرف کانپی دی جاتی ہے اور کانپی پہ آپ جو پریزنٹ کرتے ہیں اسی کے ایکارڈنگ آپ کو وہاں نمبر پروائیڈ کے جاتے ہیں وہاں اگزامینر کے سامنے آپ نہیں ہوتے ہو وہاں آپ کو اپنا لیکھ اس کو دکھانا ہوتا ہے تو آپ بورڈ اقسام میں جتنا لکھیں گے جتنا اچھا پردرشن کریں گے اس کے ایکارڈنگ آپ کو نمبر ملیں گے اگزامینر یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کو کتنا آتا ہے بس یہ دیکھے گا کہ آپ کی کانپی میں جو لکھا ہے اس کے ایکارڈنگ وہ سوچ پائے گا کہ آپ کو اتنا آتا ہے تو کوشش کریں بورڈ اقسام میں جتنے بھی کوششن ہیں سارے کوششن اٹینڈ کریں اچھے ایسے سب کا آنسر دیں تاکہ ہمارا جو اقسامینر ہے اس پہ اچھا پرباؤ پڑے سو یہ تھی کچھ ٹپس این ٹرکس سو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور بورڈ اقسام کے پڑھائی کے لئے آپ بلوا ایجوکیشن چینل کو ضرور فولو کر سکتے ہیں سو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں بلوا ایجوکیشن کے ساتھ تانے ویڈیو